چارٹ پیٹرنز کو ٹریڈنگ کی دنیا میں بڑی امپورٹنس حاصل ہے اور ٹریڈرز ان کو بڑا ویٹیج دیتے ہیں اپنی ٹریڈنگ سٹریڈیز کو پلان کرنے کے لیے کچھ چارٹ پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں جو ٹرینڈ کنٹینویشن ٹریڈنگ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کچھ چارٹ پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں جو ریورسل ٹریڈنگ کے لیے یا کاؤنٹر ٹرینڈ ٹریڈنگ کے لیے بڑے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں میری نظر میں کاؤنٹر ٹرینڈ ٹریڈنگ کے لیے ہیڈ اینڈ شولڈر سے بہتر کوئی چارٹ پیٹرن نہیں ہے ڈبل ٹاپز اور ڈبل باٹمز بھی بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن میں پرسنلی ہیڈ اینڈ شولڈرز کو ان سے بھی اوپر اور بہتر انڈیکیٹر سمجھتا ہوں کیونکہ میری نظر میں ہیڈ اینڈ شولڈرز کی بڑی اہمیت ہے اس لئے میں نے آج کی اپنی ویڈیو کا ٹاپک بھی ہیڈ اینڈ شولڈرز کے حوالے سے سیلیکٹ کیا ہے اگر آپ کو ہیڈ اینڈ شولڈرز ایڈنٹیفائی کرنے کے پروپر رولز نہیں پتا اور آپ ابھی بھی سٹرگل کرتے ہیں چارٹ کے اوپر ہیڈ اینڈ شولڈرز یا انورس ہیڈ اینڈ شولڈرز کو ایڈنٹیفائی کرنے میں اور اگر آپ ایڈنٹیفائی تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے آپ کو ٹریڈ اینڈری لینی چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو میں نے خاص آپ ہی کے لئے بنائی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ لگے کہ اس ویڈیو نے آپ کی فاریکس ٹیٹنگ ایبیلٹیز میں کوئی ویلیو ایڈ کی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی قسم کا کوئی قویسن آپ کے ذہن میں آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ایک چھوٹے سے ڈسکلیمر کے بعد اسلام علیکم ٹریڈرز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا کوچ ریاض حسین آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ ہیڈ اینڈ شولڈرز ایکشلی کیا ہوتے ہیں یہ کیوں ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو چارٹ پہ کیسے آئیڈنٹیفائی کرنا ہے اور ان کے مطابق اپنی ٹریڈنگ سٹریٹیجی کو کیسے پلان کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہیڈ اینڈ شولڈر کی جو آئیڈیل شکل کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے بتائی جاتی ہے دکھائی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہ والا جو پورشن ہے یہ آپ کا نیک لائن کہلاتا ہے یہ فرسٹ شولڈر یا لیفٹ شولڈر کہلاتا ہے یہ سیکنڈ شولڈر یا رائٹ شولڈر کہلاتا ہے اس کو میں رائٹ لکھ دیتا ہوں میری ڈائنگ پہ ہس گئے گا نہیں اس کو لیفٹ لکھ دیتا ہوں اور یہ آپ کا ہیڈ ہے ٹھیک ہے ٹپیکلی ہیڈ جو ہے وہ دونوں شولڈر سے اونچا ہوتا ہے لیکن اس ہیڈ میں اور ان شولڈر میں بہت زیادہ ڈیفرنس یعنی فاصلہ نہیں ہوتا یہ فاصلہ کہیں نہ کہیں دس بیس پیپ سے لے کر چالیس سے پچاس پیپ کے درمیان درمیان ہوتا ہے جنرلی ویسے اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن جنرلی آپ کو اسی طرح دیکھنے ملے گا بلکہ کئی دفعہ تو یہ جو آپ کی شولڈرز ہوتے ہیں ان کی وکس کافی کافی لمبی بھی ہو جاتی ہیں کہ یہ ہیڈ کے قریب پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں تو اس لئے جنرلی آپ کو اتنا زیادہ فاصلہ دیکھنے کو نہیں ملے گا دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو ایک آئیڈیل پکچر بتا دی کہ ہیڈ اور شولڈر کی آئیڈیل پکچر ایسی ہوتی ہے لیکن یقین کریں کہ اس طرح کی آئیڈیل پکچر آپ کو بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے اچھا ہیڈ اور شولڈر کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو یاد رکھنا بڑا ضروری ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ دیکھیں گے کیسے کہ ہیڈ اور شولڈر آپ نے کہاں پر ڈھونڈنا ہے ہیڈ اور شولڈر آپ نے دھونڈنا ہے اگر آپ کو سٹرکچر بنانے آتے ہیں یعنی سپورٹ یا ریزسٹنس اگر آپ کو فائنڈ آٹ کرنی آتی ہے تو ہیڈ اور شولڈر اگر یہاں کئی ان بیٹوین آگیا ہے نا آپ کے درمیان تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا میرے بھائیوں میری بہنوں میرے دوستوں تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہیڈ اور شولڈر جو ہے وہ کسی نہ کسی سٹرکچر کے پاس یہاں پر کہیں اگر سپوز کر لیتے ہیں ریزسٹنس لیول ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ہیڈ اور شولڈر جو ڈھونڈنا ہے وہ کسی نہ کسی ریزسٹنس لیول کے پاس ڈھونڈنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں یہ ہیڈ اور شولڈر ملا اس نے اس ریزسٹنس لیول سے ہیڈ نے جو ہے آپ کے ریزسٹنس لی یہ آپ کا نیک لائنگ بنی اور ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو ایک ٹریڈ آپ نے کیسے لینی ہے دو تین طریقے ہوتے ہیں ہیڈ اینڈ شولڈر کے اوپر ٹریڈ لینے کے تو ہم ان سب کو ابھی چارٹ پہ جا کے دیکھیں گے تو یہ آپ نے دیکھا یہ آپ کا اپ ٹرینڈ چارٹا تھا چیزے چارٹے وہ ایک ریزسٹنس کے پاس پہنچے یعنی کسی میجر ایری آف ویلیوز کے پاس اگر آپ کو ہیڈ اینڈ شولڈر ملتا ہے تو اس کی زیادہ ایمپورٹنس ہوتی ہے آپ نے یہاں کہیں بھی ان بیٹوین ہیڈ اینڈ شولڈر کو نہیں ڈھونڈنا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری سب سے ایمپورٹنٹ بات ہیڈ اینڈ شولڈر کے حوالے سے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لیفٹ شولڈر ہو یا رائٹ شولڈر ہو ان دونوں شولڈرز میں سے کسی کی بھی وک کسی کی بھی وک ہیڈ کی ٹاپ باڈی جو ان سے بھی باڈی ٹھیک ہے میں ہیڈ کی ٹاپ باڈی کی بات کر رہا ہوں ہیڈ کی ٹاپ باڈی کی جتنی مرضی لبی ہو لیکن یہ وک جو ہے نا جو لیفٹ شولڈر یا رائٹ شولڈر کی جو وکس ہیں یہ وکس اس کی باڈی سے اوپر کراس نہیں کرنی چاہیے سمجھ لیں سپوز کر لیں کہ یہ ہیڈ کی ٹاپ باڈی ہے اس باڈی کی وک کریم بات کر رہا اگین اس پوائنٹ کو پلیز غور سے سنیں اس ہیڈ کی ٹاپ ہائیسٹ باڈی ہیڈ والے ایریے میں کیونکہ ایک ہی کینڈل تو نہیں ہوگی نا یہاں وہ چار پانچھے گینڈلز بھی مل سکتی ہیں اس میں جو بھی ہائیسٹ باڈی ہے نا اس ہائیسٹ باڈی تک کسی بھی شولڈر کی کسی بھی کینڈل کی وک نہیں جانی چاہیے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ غور سے دیکھیں تو پھر تو یہ تو ایک ڈبل ٹاپ ٹائپ کی کنڈیشن بن جائے گی نا یار ہے نا اگر آپ ڈبل ٹاپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ یار اگر تو یہ اتنی اونچی وک اس کی چلی گئی ہے کہ اس کی ہائیسٹ باڈی تک پہنچ گئی ہے تو پھر تو یہ ایک ڈبل ٹاپ کنڈیشن بن جائے گی تو ہم تو ڈبل ٹاپ کنڈیشن نہیں بھی نہ ڈھونڈ رہے ہم تو بھائی ہیٹ ڈینڈ شوڈر ڈھونڈ رہے ہیں تو ہیٹ ڈینڈ شوڈر کا رول یہ ہے کہ کسی بھی left یا right کسی بھی شوڈر کی weak جو ہے وہ ہیٹ کی ہائیسٹ باڈی کی ہائیسٹ باڈی سے اوپر نہیں جانی چاہیے یہ تو ہو گیا آپ کا رول نمبر وان اچھا رول نمبر ٹو نہیں رول نمبر ٹو ہو گیا رول نمبر ٹو یہ تھا کہ آپ کا ہیڈ اور شولڈر جو ہے وہ کسی نہ کسی سٹرکچر لیول کے پاس ہونا چاہیے آئی مین ریزسٹنس کے پاس میجر ریزسٹنس میجر ایریا ویلیوز کے پاس یا پوائنٹ آف انٹرس کے پاس ہونا چاہیے دوسرا رول یہ تھا کہ کوئی ویک بھی جو ہے وہ ہیڈ کی ہائیس باڈی سے اوپر نہیں جانی چاہیے کسی بھی شولڈر کی ویک اس کے علاوہ تیسرا تیسری سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اب سائیڈ موومنٹ میں یہ لیفٹ شولڈر پہلے بنے گا اس کے بعد ہیڈ بنے گا اب ہیڈ بننے کے بعد جو آپ کا یہ جو رائٹ شولڈر بن رہا ہے اس رائٹ شولڈر کے لیے ضروری ہے کہ اس لیفٹ شولڈر کی جو باڈیز ہیں اٹ لیسٹ ان کی باڈیز کے ٹاپ تک اس کی کوئی نہ کوئی ویک ضرور آنی چاہیے ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ آسانی سے سمجھ آگئی ہے آپ کو لیفٹ شولڈر کی ہائیس باڈی تک اس شولڈر کی جو رائٹ شولڈر ہے اس کی ویک اٹ لیسٹ ضرور آنی چاہیے یہ تین امپورٹنٹ رولز ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اب امیڈیٹلی ہم وقت ضائع کیے بغیر چارٹ پر چلتے ہیں اور چارٹ پر میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کا وقت آپ کا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں نے جو ہے بڑی کوشش کی بڑی کوشش کی تھوڑا سا ٹائم میرے پاس بھی کم تھا میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے مجھے ہیڈ اینڈ شولڈر تو نہیں نظر آیا لیکن مجھے انورس ہیڈ اینڈ شولڈر نظر آ گیا تو یہ دیکھیں میں سوئی یورو یو ایس ڈی کے چارٹ میں ہوں اور یہ ڈیٹ ہے جناب یہ ڈیٹ ہے جناب اٹھائیس جنوری دوہزار بائیس آرلی ٹائم فریم اور یہاں پر میں نے یہ انورس ہیڈ اینڈ شولڈر جس کو آپ اولٹا ہیڈ اینڈ شولڈر کہہ سکتے ہیں جو نام آپ کو اچھا لگتا ہے وہ دے دیں ہم نے صرف کونسیپٹ سمجھنا ہے نام نہیں سمجھنا اچھا یہ دیکھیں یہ پرائیس جو ہے وہ نیچے آ رہی تھی یہ اس نے اپنا پہلا شولڈر بنایا اس شولڈر کا پول بیک پھر یہ ہیڈ بنایا اور ہیڈ نے نیک لائن بنائی پھر یہ سیکنڈ شولڈر نے آپ کو جو میں نے باتیں ابھی بتائی تھی آپ یہ تینوں رول اس کے اوپر میں تھوڑا سا مزید روم کرتا ہوں اور پھر یہاں سے دیکھیں پرائیس نے کیا زبردست آپ کو ریٹان دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر تو آپ کو ہیڈ اینڈ شولڈر صحیح طرح سے نکالنے آتے ہیں تو پھر آپ یقین کریں کہ اس میں فروڈ بہت زیادہ ہوتا ہے ہیڈ اینڈ شولڈر ٹریڈنگ سٹریٹیجی ای لف ای ریلی لف ہیڈ اینڈ شولڈر اچھا دیکھیں اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ نے سمجھانے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتابوں میں ہیڈ اینڈ شولڈر جو ہوگا وہ کیسے ہوگا ہیڈ اینڈ شولڈر ایسے ہوگا یہ دیکھیں ابھی ہم انورس ہیڈ اینڈ شولڈر بنا رہے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے میں نے آپ کو سیدھا کہا تھا کہ یہ آپ کی نیک لائن ہے یہ کتابوں میں آپ نے تو دیکھا نا کہ بڑی آئیڈیل سی سچویشن ہوتی یہاں پر آپ کو وہ آئیڈیل سچویشن نظر نہیں آری بھائی یہاں پر آپ یہ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ جو آپ کی ہائیس باڈی ہے فرس شولڈر کی وہاں تک اٹ لیسٹ دوسرے شولڈر کی وک ضرور آنی چاہیے تو اگر آپ یہاں پر غور کریں اس کی ہائیس باڈی یہ لیپ شولڈر کی یہ ہائیس باڈی ہے نا اس پورے لیپ شولڈر میں تو آپ نے دیکھا کہ یہ رائیڈ شولڈر نے اس کی وک کو اٹ لیسٹ ٹچ ضرور کیا ہے ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سا اور زوم کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں آپ کو اپنے دل آرہا ہوگا یہ یہاں پر اس نے اس کو ٹچ کیا ہے یہاں پر اس نے اس کو ٹچ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ویلیڈ ہو گیا اگر یہ ہائیس باڈی تک آپ کا رائیڈ شولڈر اپنی وک کو لیپ شولڈر کی ہائیس باڈی کے پاس تک نہ لے کر آئے تو آپ کا ہیڈن شولڈر ویلیڈ نہیں ہوتا اچھا اس ویلی جو ہے وک آپ کو نظر آرہی ہے کہ بہت بڑی ہے اور شاید آپ تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہوں کہ اگر میں اس ویلیڈ کے اوپر یہ رکھوں تو آپ دیکھیں کہ اس نے ہیڈ والا پورشن یہ پورا جو ہے آپ کا یہ ہیڈ والا پورشن ہے اس ہیڈ والے پورشن میں اس نے کافی زیادہ وک کی باڈیز کو کروس کیا لیکن میں نے کہا تھا اپنے رول میں کہ ہائیسٹ اس ہیڈ پورشن کی ہائیسٹ باڈی تو یہ ہے نا یہ ہائیسٹ باڈی ہے یہاں تک وہ ویک نہیں آئی نہ لیفٹ شولڈر کی آئی نہ رائیڈ شولڈر کی آئی تو یہ میرا آئیڈیالی بہترین انورس ہیڈ ہیڈ اور شولڈر بن گیا اب رہی بات یہ نیک لائن کی تو اس صورت میں کیا اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا آپ نے بھی یقینا دیکھا ہوگا یا ہو سکتا ہے آپ بھی ایسا کرتے ہوں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کر کے کچھ اپنی نیک لائن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اگر نیک لائن ٹیڑی میڈی ہو تو وہ بھی ایسے کر لیتے ہیں دیکھیں یہ رول بھی ٹھیک ہے اکثر یوٹیوبرز آپ کو اسی طرح سمجھاتے ہیں تو آپ اس طرح بھی کام کر سکتے ہیں اس صورتحال میں آپ کی ٹریڈنگ سٹرٹیجی کیا ہوگی کہ جب پرائیس اس نیک لائن کو بریک کرے گی تو آپ نے اس کے ری ڈیس پر بائی کرنا ہوتا جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو بائی ملا یہاں پر آپ کو بائی ملا لیکن میں آپ کو آسان ترین طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں آپ نے اس صورت میں کیا کرنا ہے آپ نے اس صورت میں یہ کرنا ہے جو لیفٹ شولڈر ہے یہ پہلا آپ کا شولڈر ہے اس کے پل بیک کی جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے آپ نے اس کو اس طرح سے کر کے مارک کر لینا ہے اس کے مارک کر لینا ہے اور کوشش کریں کہ جب یہ لیفٹ شولڈر رائٹ شولڈر آپ کا بنتا ہے یہ جیسے ہی آپ کی اس والے لیفٹ شولڈر کی اس نیک لائن کو بریک کریں تو پل بیک پر آپ یہاں پر کوئی بائی پریشر ڈھونڈیں جیسے کیسے یہ دیکھیں کتنی بڑی یہ بائی کینڈل یہ والی گرین کینڈل یہ گرین کینڈل جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے کتنی بڑی تھی اتنا بڑا بائی پریشر اور مجھے کیا چاہیے امیڈیٹلی اس گرین کینڈل کے کلوز ہونے پر میں یہاں سے اپنی بائی لگا دوں گا امیڈیٹلی بائی لگاؤں گا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی تک بائی بائی چل رہی ہے مارکٹ اس صورتحال میں آپ کا سٹاپ لس کیا ہوگا آپ کے یہ شولڈر کی جو لویسٹ ویک ہے اس کے کہیں پانچ ساتھ پپ نیچے آپ کا سٹاپ لس ہوگا سٹاپ لس ان سم کیسیز آپ کا بہت بڑا ہو سکتا ہے ہمارے اس کیس میں بھی شاید چالیس ویپ کا سٹاپ لس ہو لیکن یاد رکھیں کہ جو ہیڈ اینڈ شولڈرز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی آپ کو ریورسل دے رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو فروٹ ہوتا ہے وہ ون ٹو ٹین ان ٹو ٹین کی ریشو سے بھی آپ کو مل سکتا ہے تو آپ نے اس صورتحال میں لیکن آپ کا جو فروٹ ہے وہ بھی ٹین ٹائم ٹوینٹی ٹائم آپ کو مل سکتا ہے سو ٹریڈرز میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نیک لائن کو ایسے نال بنایا کرے جیسے کہ آپ نے انٹرنیٹ پر دوسرے یوٹیوبرز کو بناتے دیکھے آپ بنائیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں ایسے نہیں بناتا ہوں جنرلی کیونکہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس طرح سے ٹین لائن بناوں گا اس طرح سے سوری نیک لائن اگر اپنی بناوں گا تو میں بہت زیادہ فروٹ ضائع کر سکتا ہوں جو کہ ٹریڈ میں یہاں سے لے سکتا تھا وہ مجھے یہاں پہ جا کے لینی پڑی ہے دیکھیں تقریباً یہ گیارہ ساٹھ سے بارہ دی تقریباً ستر اسی پپس میں نے اپنی زندگی کے ضائع کیے کتنا ٹائم کس کے پاس ہوتا ہے تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایسے کریں جو پہلے شولڈر کا جو پول بیک ہوتا ہے آپ اس کو ہی اپنی نیک لائن کنسیڈر کریں اس بریک آؤٹ کو آپ بریک آؤٹ کنسیڈر کر لیں پھر جب سیکنڈ شولڈر بنے تو اس کے پول بیک پہ آپ یہاں پر ایک بائے پریشر دیکھیں کوئی بائے انڈیکیشن دیکھیں کوئی بائے ریزن دیکھیں اس کے بعد آپ یہاں پہ بائے کر لیں سو ٹریڈرز جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ میں نے کوشش کی کہ کوئی ہیڈ اینڈ شولڈر کی اگزامپل آپ کے لئے ڈھونٹ کر ریکھوں لیکن مجھے نہیں ملی اس کے لئے میں مادرہ چاہتا ہوں آپ کو اگر ملے تو آپ میرے ٹیلیگرام گروپ میں آ کر اپنی ہیڈ اینڈ شولڈر کی اگزامپلز مجھے وہاں پر شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو سٹرکچر لیولز نہیں نکالنے آتے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ہیڈ اینڈ شولڈر جو ہے وہ سٹرکچر لیولز پر سب سے زیادہ آپ کو ریزرٹ دیتے ہیں تو اگر آپ کو سٹرکچر لیولز نہیں نکالنے آتے سپورٹ اور زیسٹرنس لیولز آپ نہیں فائنڈ آٹ کر سکتے تو میں نے اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا رکھی ہے آپ میرے چینل پر جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ایفرٹ پسند آئی ہوگی اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ میری آج کی ایفرٹ جو ہے وہ آپ کی ٹریڈنگ سٹریٹیجی کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے کانٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا گوڈ لگ ہیپی ٹریڈنگ اللہ حافظ